وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ تلاوت کا آغاز ہے یہ سورہ مبارکہ مدنی اور اس کے نو رکو اور چونسٹھ آیات مبارکہ ہیں میری اور آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے لئے اللہ نے اس کے اندر آکامات بیان فرمائے ہیں ہم نے ابتدائی دنوں میں پڑھا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنی بچیوں کو سکھایا کرو اور سورہ مائدہ اپنے بچوں کو سکھایا کرو تاکہ انہیں حلال و حرام کا احساس ہو اور بیٹیوں کو گھروں کے اندر رہنے اور اٹھنے بیٹھنے کے جو آکامات ہیں اور ان کا پردہ ان کی کیفیت ان کا اندازِ گفتگو ان کو پتا چل سکے گزشتہ آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ تھا اور مومنین کا تذکرہ تھا کل کل و ہم ہمارا موضوع یہ تھا آج کی آیاتِ مبارکہ میں جو منافقین کے شبہات تھے ان کو بڑے وضع اور دو ٹوک الفاظ میں دور کر دیا گیا ہے منافقین کو یہ کہا گیا ہے کہ عارضی طور پر تو تمہیں کوئی اقتدار مل سکتا ہے مثلا تم غزوِ عود میں بچھڑ گئے مسلمانوں سے تم نے سمجھا مسلمان کمزور ہو جائیں گے تو شاید ظاہری طور پر تو تمہیں کوئی مل جائے کہیں کامیابی لیکن پرمنٹ جو کامیابی ہے اور جو غلبہ ہے وہ اللہ فرما رہے میں نے صرف مومنین کے لئے رکھا ہے اور جب تک مومنین ایمان کے اوپر چلتے رہے ان کے نظام اسلام کے مطابق رہے اصل بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ایک ہے نماز پڑھنا پانچ وقت کی اور تحجد بھی پڑھ لینا اشراک چاشت بھی پڑھ لینا ایک ہے ہمارے پورے نظام کا اسلام کے مطابق ہونا تو ہمارے معاشرے میں جو کمی ہے وہ نمازوں کی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کمی نوافل کی نہیں ہے صدقہ خیرات کی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا معاشرتی سیاسی معاشی جو سٹرکچر ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں اور جب تک یہ اسلام کے مطابق نہیں بنے گا اس وقت تک مسلمانوں کو یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کبھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دے گا جب تک وہ رہا نظام اس وقت تک یہ وعدہ پورا ہوتا رہا اس کے اوپر پوری تاریخ شاید ہے پہلے ذرا تجمع سن لیں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کو بٹوین دا لائن بات ہوئی تو میں عرض کر دوں گا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَدَا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا یہ بڑی کمال آیت مبارکہ ہے مسلمانوں کی چودہ صدیوں کی تاریخ بلکہ الہمی اور رب کے قوانین کا جو نزول ہے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک صحابہ تابعین تبع تابعین کا دور مسلمانوں کا دور عروج یہ اس کی ایک فوٹوکاپی ہے آپ کے سامنے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ وَعَدَ وعدہ فرمایا ہے اللہ ہو اللہ نے اللہ زینہ ان لوگوں کے ساتھ آمنو منکم جو تم میں سے ایمان لائے اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہوا ہے ایک تو ایمان والوں سے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور جنہوں نے آمال بھی نیک کیے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کونسا وعدہ نمبر ون لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ ضرور ان کو نیابت عطا کرے گا وہ ضرور ان کو خلافت عطا کرے گا فِي الْأَرْضِ زمین میں کَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَمَا جِسْتَخْلَفَ اس نے خلیفہ بنایا اللَّذِينَ ان لوگوں کو من قبلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے یہ وہ اشارہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس جس نے حق کا ساتھ دیا ان کے لئے پھر ہم نے سورہ بکرہ میں کیا پڑا تھا کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اللہ نے ان کے لئے پتھروں سے پانی جاری کر دی بنی اسرائیل اللہ تبارک وطالہ نے حیرت موسیٰ علیہ السلام کے اساس سے پانی جاری کر دیا وہاں تو بادل سایا کرنے لگے پکا پکایا کھانا کہاں سے آئے آسمان سے تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی اور ان کو ہر ممکن طور پر فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا دشمن سے بھی محفوظ فرما دیا لیکن جب نافرمانی بڑی تو پھر اللہ تبارک وطالہ نے ان کا جو انجام ہے وہ بھی اچھا نہیں کیا تو یہ من قبل ہم سے مراد یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی پوری ہسٹی یہ ہے کہ اللہ تعالی ضرور خلافت عطا فرماتا ہے بے شک وہ گنتی کی حضرت نو پر ایمان لانے والے ایٹی کے قریب ہی لوگ کیوں نہ ہوں ایک وعدہ تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ بنائے گا دوسرا وعدہ یہ ہے دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لئے ان کے دین کو جو اس نے پسند کیا ہے اللہ اس کو مستاقم کر دے گا وَلَيُمَكِّنَنَّا اس کے لئے ممکن بنا دے گا اللہ اس کو ٹھہرا دے گا لَهُمْ ان کے لئے دِينَهُمْ ان کا دین یعنی ان کے اوپر دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تبارک وطالہ جس دین کو اللہ ذی ارتضا لہم اللہ ذی وہ دین ارتضا جو اس نے چنا ہے لہم ان کے لئے جو دین اللہ نے ان کے لئے چن رکھا ہے اللہ اس دین کو ان کے لئے مستاقم کر دے گا اس دین کو اوپر عمل کرنا ان کے لئے آسان ہوگا آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو نماز کی اجازت نہیں برما میں بڑے مظالم ہوئے کچھ حرصہ پہلے آپ کشمیر میں آپ دیکھ لیں فلسطین میں دیکھ لیں جمعہ کی ادائیگی پر میرا خیال ہے کچھ سیونٹی روز ڈیز ہو گئے ہمارے کشمیر میں کہ کشمیریوں کو کھلے عام جمعہ کے اجتماع کی اجازت نہیں تو ایک چھوٹی سی مثال ہے صرف وہ کہ جو دین اللہ نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے اللہ اس دین کو ان کے لئے کیا کر دے گا مستاقم کر دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل سالبت اور نظام ان کی زندگی میں ہونا چاہیے تیسرا وعدہ یہ ہے یہ اماری پالیسی ہے خارجہ روانی بھی اور مادی طور پر بھی بڑے سٹریس کے لئے اللہ نے یہ لام فرمائے ہیں یہ تین وعدے ہیں جو اللہ نے ایمان والوں سے کی ہیں اگر آج یہ وعدے ہمارے ساتھ پورے نہیں ہو رہے اللہ کے تو اس میں قصور امت مسلمہ کا ہے خلافت نہیں ملی ان کا دین مستاقم انہیں نہیں ملا ہماری خلافت ختم ہو گئی لیکن اس کے مقابلے میں یو این او آج بھی برسر اقتدار ہے ساری دنیا کے تمام فیصلے کرتی ہے یہ وجہ صرف مسلمانوں کی نائلی ہے اور وَلَيُّ بَدْدِ لَنَّهُمْ اور ضرور بدل دے گا ان کو ہم صرف مسلمانوں کی نائلی نہ کہیں اس کو ہم اس کو غیروں کی محنت بھی کہیں اللہ تعالیٰ محنت کا رواج دیتا ہے کہ کوئی کتنی محنت کر رہا ہے اس لیے یہ صرف مسلمانوں کی نائلی نہیں یہ دوسروں کی محنت بھی ہے اور ان کا صلاحیتوں کا جو ہے وہ اعتراف بھی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا فریمورک بھی پورا تیار کرنا ہے يَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا وہ میری عبادت کرتے ہیں جب یہ معاملہ ہو جائے گا اللہ خلافت عطا فرما دے دین کو مستاقم کر دے اور بدل دے ان کی حالت خوف قومن میں يَعْبُدُونَنِ وہ میری عبادت کرتے ہیں لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا کسی کو میرا شریک نہیں بناتے وَمَنْ كَفَرَ عَبَادَ ظَالِكَ وَاوْ كَمَنَا اور مَنْ كَمَنَا جُو یا جس نے کَفَرَ ناشُکری کی انکار کی عبادَ ظالِكَ اس کے بعد فَأُلَائِكَوْمُ الْفَاسِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان لوگ ہیں یعنی فاسِ کون ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہو دل و جان سے اللہ رسول کو مانتا ہو اگر دل و جان سے نہیں مانتا تو وہ تو منافق ہے لیکن دل و جان سے مانتا ہے اللہ رسول کو مانتا ہے لیکن جو عمل ہے اپنا نظام حیات ہے وہ اللہ کے مطابق نہیں لاتا تو فَأُلَائِكَوْمُ الْفَاسِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسِق ہیں فاسِق اور منافق جو ہے اس کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے فاسِق بھی مسلمان کی ایک کٹاگری ہے اور نفاق جو ہے وہ بھی اسلام کی ایک کٹاگری ہے جو دل سے اللہ رسول کو نہ مانے منافق دل سے مانے عمل اس کے مطابق نہ ہو اس کے اوپر فاسِق کا اطلاق آتا ہے اب آپ اندازہ فرمالیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد بنو مئیہ کے دور میں بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ ہے پھر تو سکیٹرڈ ہو گئے آہستہ آہستہ شروع سے مسلمان شہادتِ عثمانی کے بعد لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ تین بریازموں تک مسلمانوں کا ایک خلیفے کا حکم چلتا تھا اور پھر سب رولر تھے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیکن یہ ایک وہ وعدہ تھا جب مسلمان مسلمان تھے تو اللہ نے ان کو یہ عروج عطا فرمایا اس وقت سائنس کے بانی مبانی بھی مسلمان تھے یہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ وہ معاملات جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کی بنیاد رکھنے والے مسلمان تھے آپ میڈیکل سائنس کو دیکھ لیں آپ کی سٹیچنگ آپ کے آپریشن یہ پورے کا پورا مسلمانوں کی اس سائنسی عروج کے دور کی باتیں ہیں کہ جس وقت شاید ایک دل جلے نے یہ بات لکھی ہے کہ کرسٹینٹی کو جب اپنے مذہبی غسل وبتسمہ کے لیے پانی نہیں ملتا تھا اس وقت مسلمانوں کے شہر بغداد میں فواروں کا تصور تھا اور سٹریٹ لائٹس کا تصور مسلمانوں کے ہاں موجود تھا تو مسلمانوں کے عروج کا یہ عالم تھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم کو جو کہ حاتم تائی کا جو ہے وہ پوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا کوئی گفت و شنید ہوئی تو بارگاہ رسالت میں آزر تھا ایک صحابی آزر ہوئے تو وہ بھی چونکہ عدی بن حاتم حضور کے پاس بیٹھے تھے اور صحابی کو آزر ہوئے انہوں نے اپنے فقر و فاقع کی شکایت کی کہ حضور فقر آ گیا فقع ہے کھانے کو کچھ نہیں ملتا ایک اسی حسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے اپنے ازار خیال کرتے رہتے تھے صحابہ ایک اور صحابی ہے اس نے عرض کیا حضور رازنی یہ چوری ڈاکہ جو ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے تو اسی طرح ہر ایک صحابی نے اپنا کوئی نہ کوئی علاقے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی تم وہ وقت بھی دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرہ سے چلے گی یہ ایک مقام ہے یمن کا ہیرہ وہاں سے چلے گی اور خانہ کابہ تک آئے گی اکیلی اپنی سواری پہ آئے گی تواف کرے گی واپس چلی جائے گی اس عورت کو پورے راستے میں کہیں رازنی کا خوف نہ ہوگا اللہ اسلام کو اتنا عروج عطا فرمائے گا اور فقر و فاقہ کی جہاں تک بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ کیسر اور کسرا یعنی شہنشاہ ایران اور یہ لوگ جو ہیں ان کے جو خزانے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے قدموں میں لاکر ڈھیر فرما دے گا اور عطا دی بن حاتم کی بات یہ حدیث بخاری کی ہے تین ازار پانچ سو پچانوے پینتیس پچانوے یہ طویل حدیث ہے آپ ویسے اس کو گوگل بھی کر لیں تو حدیث آ جائے گی صحیح بخاری جدید نمریں کے اعتبار سے اس کا نمر ہے پینتیس پچانوے تین ازار پانچ سو پچانوے حدیث بن حاتم کہتے ہیں میں نے اس حورت کو بھی دیکھا اور میں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کے کسرا کے جو کنگن تھے اور ان کا جو تخت بہار تھا وہ بھی حضرت عمر کے دور میں حضرت سعید بن ابی وقاس کی ہاتھوں میں نے دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی وہ منو انہم تک پہنچی تو یہ وہ دور عروج ہے مسلمانوں کا جب ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پہ اکیلا حکمران ہے اس وقت یہ پروٹوکول نہیں ہے جو آج ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں معاشرے میں وَاقِمُ السَّلَا اب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس ماضی کی ایک ریفلیکشن کے بعد ہمیں حکم فرمارے وَاقِمُ السَّلَا وَاوْ کَمَنَا اور عقیمُ قائم کرتے رہو وَسَّلَا نماز کو نماز ٹھیک ٹھیک ادا کیا کرو یعنی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا اللہ یہ لوٹ سکتا ہے ہمارا نظام جو ہمیں خلافت مل جائے دین مستقم ہو جائے خوف بدل جائے حالتِ امن میں جی ہو سکتا ہے کیسے وَاقِمُ السَّلَا صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز وَاَاتُ الزَّقَاء یعنی تمہارا جو معاشی نظام ہے وہ تمہارا بہتر ہو وَاَاتِيُ الرَّسُول اور جو نظام نظام ہے وہ رسول کا لائے ہوا ہو وَاَاتِيُ الرَّسُول اور اطاعت کرو رسول پاک کی لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَاہُمُ النَّار وَلَبِعْسَ الْمَسِيد ایک دوسرا جو فیض تھا تصویر کا جو دوسرا رخ تھا اس کو بھی کلیر کر دیا اللہ پھر کافروں کا کیا بنے گا ان تحکم تو ان کے پاس ہے اور جو ایک میارِ عالمی وہ تو ان کا ہے اللہ فرمائے لَا تَخْسَبَنَّ ہرگز یہ خیال نہ کیجئے کہ اللَّذِينَ كَفَرُوا کہ جو کافر لوگ ہیں مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ مُعْجِزِينَ وہ آجز کر دیں گے تمہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں اس کا تم کبھی بھی خیال نہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں وَلَا تَخْسَبَنَ الَّذِينَ تم گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں کافروں جو کون ہے کیا گمان نہ کرو مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ تمہیں زمین میں آجز کر دیں گے یہ تم گمان بھی نہ کرو لیکن سوال یہ ہے کہ آج امتِ مسلمہ تو ساری آجز آگئی ہے کفار کے سامنے اللہ فرما رہا ہے ایک خیال بھی نہ کرو دیکھیں نا عربی کے لفظ پر غور کریں لَا تَخْسَبَنَ ہرگز خیال نہ کیجئے صرف لَا تَخْسَبَ نہیں ہے بلکہ اس کے آخر میں نون ہے مشدد جس کو نونِ سکیلہ کہتے ہیں اور یہ سٹریس اور تاقید کمانا دیتا ہے لَا تَخْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور ہرگز خیال نہ کیجئے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ آجز کر دیں گے زمین میں لیکن آج مسلمان تو آجز آیا پڑا ہے وہ اپنی نمازوں سے آجز ہیں جمعوں سے آجز ہیں وجہ یہ نظامِ حیات اللہ رسول کا ہم نے نہیں اپنایا وَمَا وَا هُمُ النَّار اور ان کا جو ٹھکانہ ہے اللہ فرما رہا ہے وہ تو ہے النَّار وہ تو دوزخ ہے وَلَبِسَ الْمَسِيب اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر اللہ فرما رہا ہے میں ان کا انجام کروں گا اور ایک سٹھ نمبر آئیتیں مبارکہ تک جا رہا ہے ہم اس کو نیکس سیشن میں اگر شروع کریں يَا أَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَازِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَةَ اَمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ سَلَاسَ مَرَاتٍ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ کو اکس فورڈ کی کسے سلیبس اور نساب میں بھی ہمیں نہ ملیں اللہ نے اتنے چھوٹے چھوٹے لیول پر آ کر میرے اور آپ کی گار کی رہنمائی کی ہے بھئی جب تم میع بیوی یا بڑے کہیں سوئے ہوئے ہو تو اس وقت چھوٹے نابالغ بچے تمہارے روم اور پرائیویٹ روم میں نہیں جانے چاہیں وہ تمہارے سونے کی حیت دیکھ کر ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آئے کہ جو ان کے لیے ایک نیا پن ہو تو یہ بات یہ پورے آقامات جو ہیں اس کے اندر ہیں اللہ آمین خیر و برکت و اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا بَلَا وَمَا عَلَيْهِ اللَّا بَلَا